اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام دکھوں مصیبتوں پریشانیوں اور تمام آزمائشوں سے ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھے آمین سمع آمین تو آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ہے اولاد کے متعلق بیٹا ہو یا بیٹی والدین کو اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے اور بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں نہ کہ اولاد کی وجہ سے اولاد کے شادیوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں دن رات کے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے نصیب کھول دے اچھے رشتے ان کے لئے آ جائیں تو بہت سارے ایسے خاندان بہت سارے ایسے بہن بھائی ایسے محلے میں ملنے جلنے والے لوگوں میں میں نے دیکھا ہے کہ رات دن نماز اور قرآن کے بعد لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ جو ہے وہ دور کر دے اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ ان کی بیٹیوں کے بیٹوں کے رشتے نہیں ہوتے رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں اگر رشتہ پسند آتا ہے تو چند دن کے بعد وہ جواب دے دیتے ہیں یا پھر کوئی آتے ہیں تو وہ چھپ کر کے لوٹ جاتے ہیں اگر کسی کی منگنی بھی ہوئی ہوئی ہے تو منگنی ہونے کے بعد بھی جب کہیں شادی کی بات ہوتی ہے جب بھی تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور درپیش ہوتی ہے تو والدین ان تمام پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ایک میرے پاس چھوٹا سا عمل ہے چھوٹا سا وظیفہ ہے قرآن پاک کی آیت ہے اور اس آیت سے مستفید ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک ہر رکاوٹ کو دور کر کے شادی کرنے میں آسانی پیدا کرے گا اور بہتر سے بہتر جو آپ کے بچوں کے نصیب ہوں گے اس میں بہترین اللہ پاک فیصلہ کرے گا تو اس قرآن کی برکت سے آپ کو دلی اور روحانی اور جسمانی خوشیاں دونوں سے اللہ پاک ہم کنار کرے گا تو میرے بہن بھائیو وظیفہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہی ہیں تو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے تو آیت میں لکھ کے آپ کو جو ہے وہ ساتھ میں سینڈ کر دیتی ہوں تو آیت مبارکہ یہ ہے اس آیت مبارکہ کو جب آپ رشتے کے لئے کسی کے پاس جاتے ہیں رشتے کا پیغام لے کر یا کوئی آپ کے گھر میں رشتے والا آنے والا ہو تو بیٹے یا بیٹی جس کا آپ نے رشتہ کرنا ہے اس کے بازو پر یہ آیت مبارکہ لکھ کر باندھ دیں انشاءاللہ جو رشتہ دیکھنے آئے گا یا آپ کہیں رشتہ لے کر جا رہے ہیں تو آپ یہ تعویز جو جائے گا وہ اپنے بازو پر باندھ کر جائے گا تو اس بابرکت آیت سے وہ کبھی بھی خالی نہیں لوٹے گا اب آتے ہیں اس آیت مبارکہ کے پڑھنے کی طرف تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کو اول آخر دروز شیف کے بعد 61 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد زہر کی نماز کے بعد اسی طریقے سے اول آخر دروز شیف کے بعد 71 مرتبہ پڑھنا ہے پھر اسر کی نماز کے بعد 81 دفعہ پڑھنا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد 91 مرتبہ پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے پھر جب عشاء کی نماز پڑھیں گے عشاء کی نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کو 101 مرتبہ اول آخر درو شریف کے ساتھ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس چیز سے فائدہ ہو کر تمام رکافتیں دور ہو جائیں گے تو آپ اس کو ضرور پڑھیں اور مستفید ہوں تو اس دعا کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ کی تمام پریشانی اللہ پاک دور کرے اور آپ کے بچوں کے نصیب کھول دے تو مجھے بھی دعوں میں یاد رکھئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ میرے بتائی ہوئے وظیفے آپ کو کیسے لگے اللہ حافظ فی امان اللہ